عالی عدلیہ کے معاملات میں حکومتی دلچسپی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی پارلیمانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جی حکومت نے سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے قومی اسمبلی میں بل جمعے کو پیش ہوگا جس میں سکا جس میں سپریم کورٹ ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تئیس کرنے کی تجویز ہے یعنی کہ متنازہ چھبیسویں آئینی ترمیم پر ہنگامہ ختم نہیں ہوا اور حکومت عالی عدلیہ کے معاملات میں مزید چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے بھارت جس کی آبادی پاکستان سے تقریباً پانچ بھونا زیادہ ہے وہاں چیف جسٹس سمیت چونتیس جج ہیں آخر چاہ وجہ ہے کہ حکومت چھبیسویں ترمیم کے باوجود عالی عدلیہ کے معاملات سے مطمئن نہیں کیا نئے جام پر منپسند افراد کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے پاکستان میں بڑتی محاذرائی کے پسپندر میں یہ ایک سوال ہے پاکستان میں تاریخی طور پر حکومتیں عالی عدلیہ کو اپنے حق میں استوار کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں مختلف حکومتوں کی جانب سے کی گئی جو تئیس آئینی ترمیم میں اکثریت یعنی کہ تیرہ کا تعلق جو ہے عدالتی معاملات سے رہا آٹھ ترمیم جو تھیں کلیتن عدلیہ کے حوالے سے اور باقی پانچ میلی جولی تھی گویا پاکستان میں ہونے والی کل قانون سازی میں چھپن فیصد کا تعلق عدلیہ سے رہا اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں ایک سو چھے کے قریب آئینی ترمیم ہوئی جن میں سے پقط گیارہ یعنی کہ دس فیصد عدلیہ سے متعلق تھی آخر پاکستانی سیاسدانوں کی عدلیہ سے اتنی محبت کیوں ہے کیا ان ترمیم کا مقصد عام پاکستانیوں کی زندگی کو سہل بنانا ہے یا پھر کچھ اور مقصد ہے بیسے سابق وزیراعظم اور نولی کے سابق رہنوہ شاہد قاقہ نبازی صاحب کا کہنے کے جی چھپیسویں آئینی ترمیم بدنیتی پر مبنی اور اسے بنا پڑے بنا سمجھے جو ہے منظور کیا گیا ہے یہ ترمیم آتی ہے اور اس ترمیم کے اندر جو بدنیتی ہے اور وہ ترمیم ان میں سے کسی نے دیکھی تک نہیں تھی دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کے لیے اپنے ساتھ ناموں کی فیرز جاری کر دی ہے کے نام شامل ہیں پی ٹی آئی کی مضاہمت کی سیاست اپنی جگہ لیکن یہ قیاس آرائیاں بھی زوروں پر ہیں کہ عمران خان کے کچھ نہ کچھ معاملات جویں اسٹیبلشمنٹ سے تیہ ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی اہلیہ اور بہنوں کی رہائی ممکن ہوئی اس بات کے شاہر حکومتی ذرائع بھی دے رہے ہیں اور تذیہ کار بھی مسلسل یہ سوال اٹھا رہے ہیں اگر ان قیاس آرائیوں میں کوئی حقیقت ہے تو اس سے پاکستانی سیاست کی مہاز آرائی میں کمی کی توقع کی جا سکتی ہے لیکن پی ٹی آئی کی بعض جو رہنما ہیں وہ بدستور سڑکوں پر فیصلہ کرنے کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں فیصلہ جو ہے بلاخر سڑکوں پر ہوگا یہ عدالتی عمل سے نہیں ہوگا یہ پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا یہ تب ہوگا جب آپ یہاں چار لاکھ کی تعداد میں نکلیں گے باہر اگر یہاں آٹھ تس ہزار آتی ہیں تو دو ہزار کو تو گرفتار کریں گے باقیوں کو مار پیٹ کے آگے پیچھے تتر بتر کر دیں گے کال میں اس دن دوں گا اس نویت کی جب مجھے یقین ہوگا کہ تین چار لاکھ کا مجمعہ ہوگا پندرہ بیس ہزار کا نہیں ہوگا تو جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ اتجاد کی کال اس دن دوں گا جب انہیں یقین ہوگا کہ یہاں پندرہ بیس ہزار کا نہیں بلکہ تین چار لاکھ کا مجمعہ ہوگا پاکستانی سیاست کے مارک اپنی جگہ لیکن دنیا کی دزریں جو ہیں امریکی انتخابی مارکے پہ لگی ہوئی ہیں ڈاللڈ ٹرم با مقابلہ کیملہ ہیریس کس کا پلڑا بھاری ہے بہت سے پاکستانی ڈاللڈ ٹرم کو پاکستان کے لیے کیوں بہتر سمجھ رہے ہیں کیا واقعی صدارتی انتخابات کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئے پر دباؤ جو ہے وہ کم ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے مسلمان اور پاکستانی امریکی ووٹر کیس امیدوار کے حق میں ہیں